اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می کوکنگ چینل امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت سمپل اور مزیدار بنانا بریڈ کی ریسیپی جو بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اور بچوں کے لنچ کے لیے بھی یہ بہت اچھی رہے گی تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 1.5 cups all-purpose flour لیا ہے 182 grams 3 4th cup brown sugar 150 grams 2 room temperature eggs 1 teaspoon baking powder 1 1⁄2 teaspoon salt 1 1⁄4 teaspoon cinnamon powder 1⁄2 cup butter at room temperature 113 grams 1⁄2 teaspoon vanilla extract 1⁄2 cup raisins 1⁄2 cup almonds آپ چاہے تو والنٹس بھی لے سکتے ہیں and 2 banana اب یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول میں بٹر اور شگر کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے ہائی ٹو میڈیم سویڈ میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جب تک یہ سمودھ نہ ہو جائے بٹر اور چینی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایکز ایڈ کر دیں گے اب ایک بول لیں گے اس میں بانانا میش کر لیں گے اب بانانا کی کونٹیٹی اپنے حساب سے بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سٹرونگ بانانا کا فلیور چاہیے تو آپ اور بھی بانانا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میشڈ بنانا ایڈ کر دیں اور کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں بانانا اور ایڈ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں بیکنگ پاوڈر نمک سینیمن پاوڈر آل پرپس فلاور اور بانیل ایکسٹر ایک ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کی سپیڈ بھی کون لو رکھیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ مکس کر لیں گے آپ یہ بنانا برد ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسانی سے اور بہت مسئدار یہ بنتی ہے اب بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں سنیک میں بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بچے بھی بہت انجوئی کریں گے چائے کے ساتھ آپ اس کو انجوئی کریں اس میں ہلکا سا جو بنانا کا فلیور آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں کشمش اور بادام ڈال دیں گے اور سپیچلا کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اپنی پسند کے کوئی سے بھی نٹس اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو سکپ کرنے ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہمارا ڈو تیار ہوا ہے اس کو بے کرنے کے لیے میں نے ایک برےڈ لوف پہن لیا ہے سب سے پہلے اس کی ساری سائٹس میں اچھے سے آئل لگا لیں گے اچھے سے لگ جائے تو ہم اس کے بارٹر میں بٹر پہ پر رکھیں گے اور پھر اس میں سارا بیٹر ایڈ کر دیں گے اس کو بے کرنے کے لیے میں نے اوون کو 350 فرنہائٹ پر پری ہیٹ کرنے کے لیے آن کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا شیک کر لیں اور سپیچلا کی مدد سے اوپر سے تھوڑا فلیٹ کر لیں تاکہ یہ ایک جیسی بے کر ہو اب ہم اس کو بے کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے 55 to 60 منٹس کے لیے 60 منٹس ہو گئے ہیں بریٹ کو میں نے اوون سے نکال لیا ہے اب اس کو ہم اس طرح ٹوٹپک سے چیک کریں گے اگر یہ بلکل کلین ہے اس کا مطلب بریٹ اچھے سے بیک ہو گئی ہے 5 منٹ بعد جب یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو ہم ایک نائپ سے اس کے تھوڑے سے سائیڈز لوس کر لیں گے تاکہ بریٹ نکالنے میں ہمیں آسانی ہو اب اس کے اوپر اس طرح کوئی چیز رکھ کر اس کو آرام سے فلپ کر لیں گے یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنا پیارہ کلر آیا ہے اب اس کو واپس کلپ کر لیں اور اس کو 10 منٹس کے لیے اچھے سے تھنڈا ہونے دیں 10 منٹس ہو گئے ہیں تو یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو سلائسز میں کٹ کر لوں گی آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ اس کو بنا کر کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لک بیک میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آرام سے اس کو 3-4 ڈیس چائے کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ